سبسکرائب کیجئے اردو فرال کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں لیٹرس ویڈیوز کے دیئے اسلام علیکم دوستو میرا نام ساکر وباسی ہے اور آپ اردو فرال دیکھ رہے ہیں دوستو ایک دفعہ حضرت بلال سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے دیکھا حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے لوگوں کو بہت کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سو سلوک عام تھا ان کے استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں لہٰذا مجھے حضور پاک یا اسلام یا اس طرح کی کسی چیز کا قطع علم نہ تھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار میں آ لیا سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رہ دیا لہٰذا میں نے لہاف اوڑا اور لیٹ گیا ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا کہ میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں وہ مجھے لہاف اوڑ کے لیٹا دیکھا تو آگ بھگولہ ہو گیا اس نے لہاف اتارا اور سزا کے دور پر میری کمیز بھی اتروا دی اور مجھے کھلے سین میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے جو پیس ہوں اب سخت سردی اوپر سے بخار اور اتنی مشکت والا کام میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی میں نے اندر آنے کی اجازت دے دی تو ایک نہائیتی متین اور پرنور چہرے والے شخص اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ جوان کیوں روتے ہو جواب میں میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو تمہیں اس سے کیا کہ میں جس وجہ سے بھی رو رہا ہوں یہاں پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مدعوہ کوئی نہیں کرتا فرنس قصہ مختصر کہ بلال نے حضور کو کافی صف جملے کہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے تو سب ہیں لیکن مدعوہ کوئی نہیں کرتا حضور یہ سن کر بھی چلتے رہے بلال کہتے ہیں کہ جو دل میں تھوڑی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی گئی لیکن بلال کو کیا معلوم تھا کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت اللہ علمین ہے فرنس وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا اس کے ایک آت میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسری ہاتھ میں کھجو رہے گی اس نے وہ کھجو رہے اور دودھ مجھے دیا اور کہا کہ کھاؤ پیو اور جا کر سو جاؤ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کون پیسے گا نہ پیسے تو مالک صبح آ کے مجھے بہت مارے گا انہوں نے کہا کہ تم سو جاؤ اور یہ پیسے ہوئے جو صبح مجھ سے لے لینا وہ کہتے ہیں کہ میں سو گیا اور حضور نے ساری رات ایک اجنبی حفشی غلام کے لیے چکی پیسی صبح بلال کو پیسے ہوئے جو دیئے اور چلے گئے فرنس دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی ایسا تین دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے یہ تھا وہ تحرف جس کے بطن سے اس لافانی عشق میں جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں لیکن عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے وہ بلال جو ایک دن آزان نہ دے تو خدا تعالیٰ صورت کو طلوع ہونے سے روک دیتا ہے فرنس اس نے حضور کے وسال کے بعد آزان دینا بند کر دی کیونکہ جب آزان میں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تک پہنچے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھی اور زار و قطار رونے لگتے تھے عیسار اور رخوت کا یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا برمائے امید کرتا ہوں فرنس آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجئے اللہ حافظ